بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج بہت ہی زبردست سے پالک اور پیاس کے پکوڑے بنانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت کرسپی اور کرنچی بنتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے ان کو بنایا ہے تو ویورز تین درمیانی سائز کی پیاس ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ میں نے دھو کر باریک کاٹ لیا اور اس کا پانی سارا ڈرین کر دیا ہے اب دیکھیں پیاس جو ہے وہ آپ نے بہت باریک سی کاٹ لیا جتنی باریک پیاس ہوگی اتنے ہی کرسپی ہمارے پکوڑے بنیں گے اور اس کا پانی جو ہے وہ بھی بلکل ڈرین ہونا چاہیے ویورز ایک گڑی پالک لی اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ دھو کر باریک کاٹ لیا پالک کو جب بھی آپ کاٹنے کوشش کریں کہ اس کو پہلے اچھے طرح سے دو تین دفعہ پانی سے دھویں اور اس کے بعد کاٹ لیں اسے بہت اچھے سے پالک ساف ہو جاتی ہے تو ویورز اب ایک بڑے بول میں جو ہے وہ پالک ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی پیاس بھی باریک کا ٹیوی ایڈ کر دوں گی پالک اور پیاس جتنی باریک ہوگی اتنے ہی کرسپی اور کرنچی ہمارے پکوڑے بنیں گے اب اس میں میں نے پیاس ایڈ کر دی اور اس میں کسی قسم کا بھی پانی موجود نہیں ہے بلکل ڈرائی ہے یہ تو ویورز اب باریک کا ٹیوی سبز مرس تقریباً چھے سے ساتھ جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی سبز مرس بھی آپ نے بہت باریک سی کاٹنی ہے تاکہ ان کا بہت اچھے سے جو ہے یہ مکس اپ ہو جائیں اب اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً دھو سے ڈھائی چمچ ایڈ کروں گی اب پیسی ہوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ پکوڑوں کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور زیادہ سپائسی بنتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ پکوڑے بنائیں تو کٹی ہوئی لال مرچ چلی فلیکس اس کا ہی استعمال کریں نمک میں نے ایک چمچ بھر کر ایڈ کر دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ اس میں خوشک دنیا ایڈ کروں گی پیسہ ہوا خوشک دنیا بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ثابت خوشک دنیا لیا میں نے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل کر اس میں ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں کا اس لئے آپ ہمیشہ جو ہے وہ ثابت دنیا ہی استعمال کریں پیسے بھی دنیا سے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اس سے زیادہ کرنچی پکوڑے بنتے ہیں تو ویورس اب اس میں بیسن ایڈ کر دوں گی بیسن ایک دم سے آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے تو تھوڑا ڈالنے کے بعد ہم مکس کریں گے جسے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں مزید کتنا بیسن ایڈ کریں گے تو اگر آپ بہت زیادہ بیسن ڈال دیں گے میٹریل کم ہوگا پالک اور پیاز کم ہوگی اور بیسن زیادہ ہوگا تو اس سے پکوڑے بلکل بھی اچھے نہیں بنتے تقریباً تین چمچ جو ہے وہ بھر کر میں نے اس میں بیسن ایڈ کر دیا اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ اس میں مزید بیسن جائے گا یا نہیں اگر آپ بہت زیادہ بیسن ڈال دیں گے اور بیسن زیادہ ہوگا پالک اور پیاز کی نصبہ تو اس سے پکوڑے بلکل بھی اچھے نہیں بنتے تو ویرس اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس اپ کر لیں گے اور اس میں دیکھیں ابھی بیسن کم ہے بلکل ڈرائی ہے پیاز اور جو پالک ہے وہ اچھے طرح سے مکس نہیں ہوئے اس لئے میں دو چمچ اس میں اور بیسن ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اس لئے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ پکوڑے بنائیں تو بیسن جو ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ نہ ڈالیں جتنا آپ نے میٹریل بنایا ہے اگر آپ آلو کے ساتھ بھی بناتے ہو آلو پالک پیاز تو اگر اس میں میٹریل جتنا آپ نے ڈالا ہے اس لئے ہاتھ سے بیسن ایڈ کریں تو دیکھیں اس کی کنسسٹنسی چیک کریں اس میں پالک اور جو پیاز ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے بہت زیادہ بیسن نہیں ہے اس میں تو اس لئے یہ جو ہے بیٹر بلکل ٹھیک ہے کوڑے بنانے کے لئے اب اس کو میں کسی اور برتن میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہ برتن بہت بڑا ہے اور اس کو کور کرنا بھی مشکل ہوگا اس لئے میں اس کو الگ سے ایک برتن میں ڈال کر تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دوں گی تو آپ بیسٹ افتاری سے پہلے آپ جو ہے وہ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا پہلے جو ہے وہ اس کا میٹریل تیار کر کے رکھ لیں اس کا بیٹر اچھے سے آپ چاہے تو اس کو فریج میں رکھ لیں چاہے تو ایسے ہی آپ اس کو باہر رہنے دیں تو اس سے بہت اچھے سے پکوڑے بنیں گے اب اس کو اچھی طرح سے ڈھام کر تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اور بعد میں اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے ویورز آئل کو میں نے بہت اچھے سے گرم کر لیا اب اس میں پکوڑے ایڈ کر دوں گی تو جب بہت اچھا سا آئل گرم ہوگا تو دیکھیں ایک دم سے پکوڑے جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے جب بھی آپ پکوڑے اس طرح سے ڈالیں تو پہلے آئل چیک کریں اگر وہ بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے دن آپ اس میں پکوڑے ڈالیں جب آپ تھنڈے آئل میں پکوڑے ڈال دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بلکل بھی کرسپی نہیں بنیں گے اور آئل بھی ان میں زیادہ ایبزورب ہوگا تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ پکوڑے نکالیں آئل بہت اچھے سے گرم کریں تھوڑا سا بیٹر ڈال کر چیک کر لیں اگر وہ ایک دم سے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے سے آئل گرم ہو چکا ہے اب دیکھیں آدھے منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو ہلانا ہے ایک دم سے نہیں ہلا دینا کیونکہ آئل بہت اچھے سے گرم ہے تو اس لئے اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اب اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے تو ویورس یہ بہت ہی کرسپی پکوڑی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک تو اس میں بیسن بہت زیادہ ایڈ نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ جب آپ فرائی کریں تو آپ کا آئل بہت اچھے سے گرم ہو اگر ان دو باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے پکوڑے کبھی بھی جو ہیں وہ خراب نہیں بنیں گے بلکہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنیں گے تو ویورس اب ان کو اچھی طرح سے میں ہلالوں گی یقیناً آپ سب بہت اچھے پکوڑی بناتے ہوں گے لیکن ایسے لوگ جن کے پکوڑے اچھے نہیں بنتے وہ ان دو باتوں کا خیال رکھیں تو ان کے پکوڑی بھی بہت کرسپی اور کرنچی بنیں گے تو ویورس اب میں ان کو نکال دوں گی سرونگ پلیٹ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک میں سپیشل قسم کی چٹنی تیار کی ہے وہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سرف کروں گی اور اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی امڈی اور پودینی کی چٹنی بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو جب بھی آپ پکوڑے بنائیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس چٹنی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسپیشلی رمضان میں اس کا استعمال جو ہے وہ لازمی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یقین جانے اگر ایک دفعہ اپنی بنا لی اور پکوڑوں کے ساتھ ٹیسٹ کی تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو بنائیں گے اور ایسے ویورز جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے ہمبر ریکسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سے سبسکرپ کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل ایکن کو بھی لازمی سے پریس کیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا تو ویورز اب ان کو سرونگ پلیٹ میں میں نکال دوں گی ویورز سبردست پکوڑی تیار ہیں ان کو املی اور پدینے کی چٹنے کے ساتھ سرف کروں گی اس چٹنے کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے ویورز آپ سے ریکسٹ ہے کہ اس ریسپی کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ